الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سی founders اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلیکا واصحابیك يا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلیکا واصحابیك يا نور اللہ سرکار مدینہ راحت قلبوسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علیشان ہے جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور مجھ پر درود پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم تفسیر قرآن بسلسلہ تراویح رمضان کے سلسلے میں حاضر ہیں تیسرے دن کی تراویح میں قرآنِ پاک کی جن آیات اور رکو کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا مختصر خلاصہ عرض کیا جائے گا پہلا رکو تیسرے دن کی تراویح میں شروع ہوتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَقْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيشِينَ بِغِیْرِ حَقْ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْتِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے ہیں اور انصاف کے ساتھ حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو اس آیت مبارکہ میں یہودیوں کے چند افعال کا ذکر کیا گیا کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق شہید کرتے تھے اور جو انصاف کے مطابق حکم دینے والے تھے جو عادل تھے منصف تھے انہیں قتل کیا کرتے تھے تو فرمایا کہ ان کی ان عامال کی وجہ سے یہ دردناک عذاب کے مستحق ہیں انہیں دردناک عذاب کی بشارہ سنا دو پھر اسی رکوع کے اندر مشہور آیت مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان بھی ہے اور مسلمان اس آیت مبارکہ سے واقف بھی ہیں وآیت مبارکہ بھی اسی رکوع میں ہے قل اللہم مالک الملک تؤت الملک من تشاء وتنزع الملک من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انتا علا کل شیئن قدیر کہو اے اللہ ملک کے مالک تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے چین لیتا ہے اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے زلت دیتا ہے تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے پھر اسی رکوع کے اندر فکر آخرت کے حوالے سے ایک نہایتی پیاری آیت مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ اس میں رشاد فرماتا ہے جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے اور بڑے آمال اپنے سامنے موجود پائے گا تو بڑے آمال والا تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کے آمال کے درمیان کوئی دور دراز کی مصافت حائل ہو جائے اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے دراتا ہے اور اللہ بندوں پر بڑا محربان ہے اس آیت مبارکہ میں فرما دیا کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے سامنے اپنے تمام نیک اور بڑے آمال موجود پائے گا اور جو بڑے آمال والا ہوگا وہ کہے گا کہ اے کاش میرے اور میرے آمال کے درمیان دور دراز کی مصافت حائل کر دی جائے تاکہ میں ان گناہوں سے چھٹکارہ حاصل کر سکوں تو بسکرلی وہ گناہوں سے چھٹکارہ نہیں وہ تو گناہوں کا نام آمال ہوگا گناہوں سے چھٹکارہ دنیا کے اندر کر لینا یہ اس نام آمال میں لکھے جانے والے گناہوں سے چھٹکارے کی صورت بن سکتا ہے اس کے بعد دوسرا رکوع دوسرے رکوع کی پہلی آیت مشہور آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اتباع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم دیا ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فتہ بعونی یحبیبکم اللہ ویغفل لکم ذروبکم واللہ غفور الرحیم اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اتباع نبی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حد سنت پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کے محبوب بندہ بننے کا طریقہ ہے اس کے بعد اسی سورہ مبارکہ میں انبیاء اکرام علیہ السلام کی عظمت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو برگزیدہ بنایا منتخب بنایا چنا ہوا بنایا بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہان والوں پر منتخب کر لیا پھر اس کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا تذکرہ ہے کہ ان کی والدہ نے منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے وہ حاملہ تھی اور دوران حمل انہوں نے یہ منت مانی کہ اس حمل سے جو بچہ پیدا ہوگا اسے میں بیتر مقدس کے لئے وقف کر دوں گی تو اس وقت کوئی ایسی تخصیص نہیں کی کہ بیٹا پیدا ہوگا تو وقف کروں گی بیٹی پیدا ہوگی تو وقف نہیں کروں گی تو ان کے شوہر نے ان سے فرمایا کہ اگر یہ بیٹی پیدا ہوگی تو اسے بیتر مقدس کیس طرح وقف کروں گی تو پھر بہرحال حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ دیا ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی لوگ بچپن سے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے ان کی پرورش حضرت زکریہ علیہ الصلاة والسلام میں کی پر یوں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروان چڑھی پھر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیتر مقدس کے جس حجرے میں تشریف فرما ہوتی تھی وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے پھل آتے تھے بے موسم کے پھل وہاں پر آتے تھے حضرت زکریہ علیہ الصلاة والسلام میں ایک مرتبہ وہاں گئے جب پھل پائے تو حضرت مریم سے سوال کیا یا مریم انہالہ کی حالا اے مریم یہ کہاں سے آئے قَالَتْ هُوَ مِنِ عِنْدِ اللَّهِ انہوں نے جواب دیا یہ اللہ کی طرح سے یہ اللہ کے پاس سے ہیں تو جب حضرت زکریہ علیہ الصلاة والسلام نے اس مقام کو مقام مقبولیت دیکھا کہ جہاں اللہ کی طرف سے نعمتیں اتر رہی ہیں تو حضرت زکریہ علیہ الصلاة والسلام کے چونکہ اولاد نہ تھی وہاں پر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے میرے رب مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جہاں اللہ کا کوئی ولی یا ولیہ ہو وہ جگہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی مقبول اور محبوب ہوتی ہے اور جہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے وہ جگہ بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہوتی ہے وہاں دعا قبول ہوتی ہے مریم عدی اللہ تعالیٰ انہا کو پھل ملتے تھے یہ اللہ کی رحمت تھی تو جہاں رحمت تھی وہاں زکریہ علیہ الصلاة والسلام میں دعا مانگی تو جہاں اولیاء اکرام کے وجود ہوتے ہیں جہاں ان کے مظہرات ہوتے ہیں تو ان کے مظہرات رحمت اترنے کی جگہ ہے اس لیے وہ مقبولیت کی جگہ ہے اسی وجہ سے مسلمان ایسی جگہوں پہ جا کے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اس حسن زن کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائے گا تیسرے رکھوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان فرمائی ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةِ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصطَفَاقِ وَطَحَرَقِ وَاسْطَفَاقِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں خوب پاکیزہ کر دیا ہے اور تمہیں سارے جہان کی عورتوں پر فضیلت میں منتخب کر لیا ہے تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا انہیں پاکیزہ بنایا تمام جہان کی عورتوں پر انہیں فضیلت اطاف فرمائے روح زمین پر افضل ترین عورتوں میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو تمام جہان کی عورتوں کی سرداروں میں سے ہے اب ان میں ایک سے دوسرا کون افضل ہے اس میں علماء اکرام نے اختلاع بیان فرمایا پھر اسی رقوع کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہے کہ جب فرشتے نے آکے حضرت مریم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا عطا کرے گا تو حضرت مریم نے پریشان ہو کے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا کیسے عطا کرے گا جبکہ مجھے تو کسی مرد نے چھوہ تک نہیں بدکاری کے کری میں جا نہیں سکتی اور میں جاتی نہیں اور میں شادی شدہ ہوں نہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا کیسے عطا کرے گا تو اس پر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ یوں ہی کرے گا اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے ایک بیٹا عطا فرمائے گا یعنی تمہیں شوہر کے بغیر ہی بیٹا عطا فرمائے گا چنانتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھر ولادت ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مقام و مرتبہ دیا اسے بھی قرآن میں بیان فرمایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا فرمائی انجیل حکمت عطا فرمائی اور تورات اور انجیل سکھائی تورات سکھائی اور انجیل عطا فرمائی انجیل تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بطور خاص نازل کی گئی اور تورات کا علم بھی انہیں عطا فرمایا گیا اور حکمت بھی انہیں عطا کی گئی اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عظیم موجزات عطا کی گئے اتنے عظیم موجزات کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اندھوں کو بینہ کر دیا کرتے تھے کوڑیوں کو شفایات کر دیا کرتے تھے بیماروں کو تندرست کر دیا کرتے تھے اور غیب کی خبریں عطا فرمایا کرتے تھے یہ موجزات اللہ تعالی نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 49 کے اندر بیان فرمائے اس کے بعد پانچ وار کوئی شروع ہوتا ہے پانچ وار حکم اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کا بیان کیا کہ جب یہودیوں نے آپ کے خلاف سادش کی کہ آپ کو پکڑ کر آپ کو قتل کر دی آپ کو معادلہ فانسی دلوا دیں تو اللہ تعالی نے زندہ صحیح سلامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر بلالیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ابھی موتاری نہیں ہوئی آپ زندہ آسمانوں پر تشریف لے گئے قربے قیامت میں دوبارہ تشریف لائیں گے دنیا میں حکمرانی فرمائیں گے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق احکام جاری فرمائیں گے پھر آپ کی وفات ہوگی اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی اس کے بعد اسی رکو کے اندر مباحلہ کا تذکرہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نجران کے عیسائی آئے اور انہوں نے آکے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ کیا اور پھر مباحلہ کا چیلنج کیا کہ ہم آپ کے ساتھ مباحلہ کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تو اے محبوب تم فرما دو ان لوگوں سے کہ اے لوگوں آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اپنی عورتوں کو تمہاری عورتوں کو اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو مقابلے میں بلا لیتے ہیں پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں کہ جھوٹا ہلاک ہو جائے اور جھوٹوں پر اللہ کی لانت ڈالتے ہیں تو اگلے دن جب عیسانیوں نے اپنے بڑوں سے جا کے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباحلہ نہ کرنا تباہ و برباد ہو جاؤ گے چنانچہ وہ مباحلے سے بھاگ گئے اور صلح کے اوپر آمادہ ہو گئے سرکار دعا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مباحلے کے لیے اپنے ساتھ حضرت سیدنا علی المرتضہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اور امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ انہما کو ساتھ لیا ہوا تھا یہ پنج تن پاک یہ پانچ تن یہ پانچ مبارک ہستیاں جو ہیں وہ مباحلے کے لیے تشریف لے جا رہی تھی اس کے بعد چھٹے رکو میں اللہ تعالیٰ نے ایک نہایتی جامع بات ارشاد فرمائی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل کتاب کو مشترک کلمے کی طرف بلاؤ کہ اختلافات اپنی جگہ جو باتیں ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں جو تمہاری شریعت میں بھی ہیں ہماری شریعت میں بھی ہیں ان پر ہم اتفاق کرنے اور اس کے بعد اگلے معاملات کو اس کے بعد دیکھیں گے تو فرمائے تعالیٰ الہ کلمت سوائن بیننا وبینکم اللہ نعمدہ اللہ ولا نشرکہ بھی شیعہ ولا یتاخذہ بعدنا بعدن اربابہ من دون اللہ فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُولُ الشَّهْدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ کہ اے محبوب تم فرماؤ اے اہل کتاب ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہیں وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریعت نہ ٹھہرائیں اور اللہ کے سوا ہم میں کوئی ایک کسی دوسرے کو رب نہ بنائیں اس بات کی طرف آجاؤ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکر ہے ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا بیان ہے فرمایا کہ نہ وہ یہودی تھے نہ نصرانی عیسائی تھے بلکہ وہ ہر باطل سے جدہ رہنے والے مسلمان تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے یہودی نہ تھے لہذا اے یہودیوں ان کی طرف ہو عیسائی نہ تھے لہذا اے عیسائیوں ان کی طرف ہو مشرک نہ تھے لہذا اے مشرکوں ان کی طرف ہو اور ان کی طرف آنے کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کے جامعے ان کی تعلیمات کے خلاصہ یعنی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی طرف آجا اس کے بعد ساتھ میں رکو میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی ایک سازش کا بیان کیا یہودیوں نے سازش کی کہ اس طرح کرو کہ صبح کے وقت تم مسلمان ہو جاؤ یعنی اسلام کا اظہار کر دو اور شام کے وقت دوبارہ کافر ہو جانا اور بولنا کہ بھئی ہم مسلمان ہوئے تھے لیکن ہمیں ان کا دین سمجھ نہیں آیا ان کے دین میں بہت ساری خامیہ ہیں تو یوں کہہ کے تم ان کا دین چھوڑ دینا تو تمہارے اس طرز عمل کو دیکھ کر جو کچھے مسلمان ہیں جن کا ایمان مضبوط نہیں ہے وہ بھی تمہاری وجہ سے اپنے دین کو چھوڑ دیں گے تو یہ انہوں نے سازش بنائیں اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرما دی تو ساتھ میں رکو کی پہلی آیت کے اندر اسی سازش کا بیان ہے اس کے بعد فرمایا کہ اہل کتاب میں دو طرح کے لوگ ہیں کچھ دیانت دار اور کچھ انتہائی بد دیانت دیانت دار وہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ تو فرمایا کہ ان میں کوئی ایسا ہے کہ اگر تم اسے ایک کنتار ایک بہت بڑا دھیر امانت کے طور پر دے دو یعدیہی علیکہ وہ تمہیں واپس لٹا دے گا اور کوئی وہ ہے کہ جسے اگر تم ایک دینار بھی امانت کے طور پر دے دو لا یعدیہی علیکہ الا ما دمتا علیہ قائمہ تو وہ تب تک تمہیں نہیں لٹائے گا جب تک تم اس کے سر پر کھڑے نہ رو تو یہ یہودیوں کی خسرت یہ کافروں کی خسرت ہے کہ وہ بددیانتی کرتے ہیں امانت میں خیانت کرتے ہیں مسلمان کا طریقہ نہیں تو مسلمان کو اپنے گریبان میں جھان کر دیکھنا چاہیے کہ وہ اس نبی کا پیروکار ہے جسے اس کے بتلین دشمن بھی صادق و امین کے لقب سے بگارتے تھے پر جس کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اگر طرز عمل ان یہودیوں جیسا اپنائیں کہ جو ایک دینار کے اندر بھی بددیانتی کرتے ہیں ایک دینار کے اندر بھی خیانت کرتے ہیں تو ایسے مسلمانوں کو اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے اپنی دیانت اپنی امانت پر غور کرنا چاہیے اس کے بعد آٹھ می رکوں میں اللہ تعالیٰ نے مساقِ انبیاء کو بیان فرمایا مساقِ انبیاء یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عالمِ ارواح میں تمام نبیوں کو جمع فرمایا اور ان سے یہ رشاد فرمایا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا پھر تمہارے پاس ایک عظمت والا رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو تم ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبیوں کیا تمہیں اقرار کر لیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لے لیا تو سب نے کہا کہ ہاں ہم نے اقرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں تو اس آیت میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی عظمت کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی مدد کرنے کا وعدہ اور مساق اور اہد جو ہے عالمِ ارواح میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے لیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائیں گے اور آپ کی مدد بھی کریں گے پھر اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں صرف دینِ اسلام قبول ہے آدم علیہ وسلم کا دین دینِ اسلام عبراہیم علیہ وسلم کا دین دینِ اسلام موسیٰ علیہ وسلم کا دین دینِ اسلام لیکن اس زمانے میں جب سرکارے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانِ نبوت فرما دیا اس کے بعد سے دینِ اسلام وہ ہے جو اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اب اس دین کے علاوہ کسی اور دین کی پیروی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس دین کو قبول نہ فرمائے گا اللہ تعالی نے فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُ فِي الْآخِرَةِ مِلَى الْخَاسِرِينَ جو کوئی اسلام کے علاوہ اور دن چاہے گا تو وہ اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا اس کے بعد نوہ رکوع ہے نوے رکوع کے اندر شروع میں اللہ تعالی نے راہِ خدا میں خرچ کرنے کا فرمایا کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو جو پسند کی چیز ہے وہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اپنا عزیز مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس کے بعد حج کی فرضیت کا بیان ہے رشاد فرمایا بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے برکت والا ہے اور سارے جہانوالوں کے لیے ہدایت ہے یہ خانہ کعبہ کی عظمت کا بیان فیہی آیات مبینات اس میں کھلی نشانیاں ہیں مقام ابراہیم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے وَمَنْ دَقَلْهُ كَانَ آمِنَا اور جو اس میں داخل ہو گیا امن والا ہو گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَاعِ لِهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَافَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ارشاد فرمایا اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بھی پروا ہے تو جس کے پاس حج کی طاقت ہو جو حج کے لیے جا سکتا ہے اس پر حج کرنا فرض ہے اس کی اپنی شرائط ہیں اپنی تفصیلات ہیں وہ قطب فق سے معلوم کرنی چاہیے لیکن بنیادی طور پر حج اسلام کے بنیادی فرائز میں سے ایک فرض ہے اس کے بعد دسمی حقوق شروع میں اللہ تعالی نے تقویٰ کا بیان فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہ آئے مگر حالت اسلام میں ایمان پر موت سب سے بڑی نعمت ہے ایمان پر موت سب سے بڑی نعمت ہے اور دوسری بات فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے لوگو تم ایک دوسرے کے دشمن تھے یہ اللہ کا حصان ہے کہ اس نے اپنا پیارا محموب تمہیں عطا فرمایا جن کے قدموں کے صدقے جن کے صدقے اللہ تعالی نے تمہیں جمع کر دیا تمہارے دنمیان الفت ڈال دی تمہارے دنمیان پیار اور محبت ڈال دیا تو یہ اللہ تعالی کی کرم نوازی بھی ہے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بھی ہے کہ آپ کے صدقے اس وقت مشرق و مغرب کا مسلمان صرف رشتہ نبوی کی وجہ سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے ایک دوسرے کو اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے اس کے بعد اسی رکو کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ تم میں نیکی کی دعوت دینے والا گروہ بھی ہونا چاہیے اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور اچھی بات کا حکم لیں وَيَنَحُونَ عَلِي الْمُنْكَرِ اور بڑی بات سے منع کریں وَأُلَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ فلح پانے والے ہیں اس کے بعد یارے میں رکو میں اس کے شروع میں پھر امت کو نیکی کی دعوت کی تلقین فرمائے فرمائے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر کی گئی اور تمہارا کام کیا ہے تمہارے افعال کیا ہے تمہارے عمال کیا ہیں تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ تم نیکی کا حکم دیتے ہو وَتَنْهُونَ عَلِي الْمُنْكَرِ اور برائی سے منع کرتے ہو یہ اس امت کی خصوصیت بھی ہے اس امت پر فرض بھی ہے اس امت کا کام بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین امت بنایا پر ان کا کام یہ ہے کہ نیکی کی دعوت عام کریں اور گناہوں سے لوگوں کو منع کریں اس کے بعد اس سے اگلے رقوع میں بارے میں رقوع کے اندر غزوہِ بدر کا بیان ہے غزوہِ بدر کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی سب سے پہلے تو غزوہِ احود کے بارے میں ارشاد فرمایا غزوہِ احود کے بارے میں مختصر سی تفصیل بیان کرنے کے بعد پھر غزوہِ بدر کے بارے میں ارشاد فرمایا تو فرمائے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ عَذِلَّهِ فَتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سرو سامان تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانچ ہزار فرشتیں اتارے جنہوں نے تمہارے ساتھ تمہاری مدد کی تمہیں ثابت قدم رکھا اور میدان جنگ کے اندر تمہاری مدد کی اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر مسلمانوں کی مدد کس لیے کی فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَعَلَكُمْ وَلِتَتْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ اور اللہ نے اس انداد کو صرف تمہاری خوشی کے لیے کیا تمہاری بشارت کے لیے کیا تمہاری خوشی کے لیے کیا اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے اس لیے کہ تمہارے دلوں کو چین ملے یہ غزوہِ بدر میں اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کے ذریعے مدد و نسلت فرمائے اس کا بیان اس کے بعد پیرے میں رکھو کہ اندر شروع میں اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں بیان فرمائے کہ اے ایمان والو سود نہ کھاؤ اے ایمان والو دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ وَتَّقُ اللَّهُ اور اللَّهُ سے ڈرُو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اس امید پر کہ تمہیں کامیابی مل جائے سود کھانے سے بڑی شدت کے ساتھ منع کیا گیا وَتَّقُ اللَّهُ اللَّهُ عَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اور اس آن سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کی عظمت بیان کی کہ جنت وہ ہے جس کا عرض جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے آسمان و زمین کے برابر ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متقین کے اوصاف بیان فرمائے متقین کے اوصاف فرمایا جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی رامے خرچ کرتے ہیں غصہ بینے والے ہیں درگسر کرنے والے ہیں لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں احسان کرنے والے ہیں اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے یہ ان کی خصوصیت اور ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اگر وہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھیں یا کسی بری بات اور بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کو یاد کر کے توبہ کی طرف آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے مغفرت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں یہ متقین کے اوصاف اور متقین کی خصلتیں ہیں اس کے بعد چودھوے رکوع میں شروع میں غزوہ اہد کا بیان ہے غزوہ اہد میں چونکہ یہ افواہ اڑ گئی تھی کہ معادلہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا تو مسلمانوں میں بدلی پھیل گئی اور مسلمان میدان جنگ سے کافی تعداد میں چلے گئے تو اس پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ محمد تو نہیں مگر ایک رسول ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے اگر یہ وسال کر جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو اے لوگو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے اور جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا بلکہ وہ اپنا ہی نقصان کرے گا تو ہر حال میں دین پر ثابت قدم رہنا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری دنیوی حیات کے اندر بھی اور اس ظاہری دنیوی حیات کے بعد بھی ہر حال میں اللہ کے دین پر ثابت قدم رہنا ہے اللہ کے دین کا پرچم بلند رکھنا ہے اس کے بعد پھر غزوہ اہد کی مزید کچھ تفصیلات بیان کی گئی اندرے میں رکو کے اندر دوبارہ غزوہ اہد ہی کا بیان ہے اسی کے مزید واقعات کا بیان ہے ایک جگہ فرمایا جب تم افرا تفریم میں مو اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے اور تمہارے پیچھے رہ جانے والی دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے تم بھاگے جا رہے تھے مگر ہمارے رسول ثابت قدم تھے وہ میدان جنگ میں ڈٹے ہوئے تھے اور وہ وہاں سے تمہیں پکار رہے تھے اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی ہے اور صحابہ اکرام کی ایک خطا کے اوپر انہیں تنبیح بھی ہے انہیں سمجھایا بھی گیا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی انہوں کو معاف فرما دیا تو جب اللہ نے انہوں کو معاف فرما دیا تو اب اس کے بعد کسی کے لیے یہ اجازت نہیں کہ صحابہ اکرام پر زبانے تان معاذ اللہ دراز کر سکے اس کے بعد سولوے رکو کے اندر اللہ تعالی نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بیان فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو نرم دل بنایا آپ کی زبان میں شیرینی ہیں آپ کی زبان نرم گفتگو کرتی ہیں آپ کے اخلاق بڑے پیارے ہیں اور یہ سب اللہ کا احسان اور اللہ کے کرم سے ہیں اگر اے محبوب آپ سخت دل ہوتے اور آپ ترش روح ہوتے ان کے ساتھ اخلاق سے بات نہ کرنے والے ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے چلے جاتے بھاگ جاتے تو آپ ان کو معاف فرماتے رہا کریں اور ان سے مشورہ کیا کریں پھر اس کے بعد اسی رقوع کے اندر اللہ تعالی نے اپنے ایک عظیم احسان کو بیان فرمایا وہ احسان جس کے بارے میں اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا وہ احسان کیا ہے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْفَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُسَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِهُ بُلَالٍ مُبِينٍ فرمایا بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب ان میں اپنا رسول بھیج دیا جب ان میں اپنا رسول مبروز فرمایا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آبری اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے اسی لئے ہم ملاد کی خوشی بناتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے اس کے بعد اگلے رکوع میں غزوہ اہد کے بعد پھر دوبارہ مسلمانوں کو ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ایک اور غزوے کے لیے تو مسلمان جو غزوہ اہد کے اندر زخمی ہو گئے تھے پریشان تھے دکھی تھے جب اللہ کے رسول نے بلایا تو وہ دوبارہ تیار ہو کے آگئے زخمے سے چور چور صحابہ دوبارہ جب تیار ہو کے آگئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت بیان فرمائی کہ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بلانے پر زخمی ہونے کے باوجود حاضر ہو گئے ان نیک بندوں اور پرہیزگاروں کے لیے بڑا ثواب ہے جو زخمی ہیں پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کے فرمانے پر اللہ کے رسول کی پکار پر حاضر ہو گئے ان کے لیے عجرِ عظیم ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو ثوابِ عظیم عطا فرمائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے علمِ غیب کے بارے میں فرمایا کہ منافقین مسلمانوں کے ساتھ ملے جلے رہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسا نہ رہنی دے گا بلکہ منافقوں کو مسلمانوں سے جدا کر دے گا اور فرمایا کہ اے عام لوگو اللہ تعالیٰ تمہیں غیب کا علم نہیں لیتا بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے چنانچہ فرمایا وَمَا كَالَ اللَّهُ لِيُتْنِيَاكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَاكِنَّ اللَّهِ يَجْتَبِ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَابِ اور اے عام لوگو اللہ تمہیں غیب پر متعلی نہیں کرتا البتہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخف فرما لیتا ہے تو اپنے رسولوں کو اپنے نبیوں کو اللہ تعالیٰ غیب کا علم عطا فرماتا ہے عام لوگوں کو غیب کا علم عطا نہیں فرماتا ہاں نبیوں کے صدقے میں پھر اولیاء اکرام کو عطا کر دیا جائے یہ دوسری بات اس کے بعد اٹھاروے رقوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم حقیقت کو بیان فرمایا قرآن پاک کی مشہور آیت کل نفس ذائقت الموت ہر جان نے موت کا مزا چکھنا ہے ہر جان نے موت کا مزا چکھنا ہے یہ عظیم حقیقت بیان فرمائی مشرق و مغرب شمال و جنوب دنیا کے کسی کونے میں رہنے والا کوئی آدمی ایسا نہیں جس کو موت نہ آئے گی موت سب کو آنی تو فرمایا کہ تمہیں تمہارے عجر قیامت کے دن پورے دیے جائیں گے جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہوا اور دنیا کی زندگی کہ اس کی کامیابی کو کامیابی سمجھو فرمایا وَمَلْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر صرف دھوکے کا سامان یہ تو دھوکے کا سامان اصل کامیابی ہے جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے پھر فرمایا مسلمانوں تمہاری جان و مال کی آزمائش ہوگی ثابت قدم رہنا اس کے بعد فرمایا اس میں جھوٹی تعریف پسند کرنے کو فرمایا کہ ایک آدمی نے کام کیا لی اور چاہتا کہ میں تھی تعریف کرے جناب میں نے بڑا عزام کیا ایک آدمی نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سارا انجام نہیں دیا اور چاہتا یہ ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں کہ بڑا کارنامہ سارا انجام دیا تو فرمایا کہ ایسے لوگ اپنے آپ کو عذاب سے دور نہ سمجھیں جو جھوٹی تعریف پسند کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو عذاب سے دور نہ سمجھیں بلکہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے دردناک عذاب تو ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے جو جھوٹی تعریف کو پسند کرتے ہیں اس کے بعد آج کی ترابی کی آخر ارکات کے اندر جس رکوع کی تلاوت کی جاتی ہے اس میں آسمان و زمین کی تخلیق دن اور رات کے بدلنے میں غور و فکر کرنے کا بیان اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا بیان کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے بیٹھے اور پہلوں کے بعد لیٹے ہوئے کرو یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہو تو اللہ کا ذکر بیٹھے ہو تو اللہ کا ذکر لیٹے ہوئے ہو تو اللہ کا ذکر ہاں پاؤں سمیڑ لینے چاہیے یہ عدب کا تقاضہ ہے تو اللہ کا ذکر ہر حال میں اور آسمان و زمین کی پیدائش میں تفکر کرو غور کرو کہ کتنا عظیم آسمان اور کتنی عظیم زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا فرما دی اسی رقوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی شان بیان فرمائی کہ مومنین ایمان لاتے ہیں اپنے رب سے اپنی گناہ کی معافی مانگتے ہیں اور نیکوں کے ساتھ اپنا انجام چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اے مولا اپنا وہ وعدہ پورا فرما جو وعدہ تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے کیا تھا اور ہمیں قیامت کے دن رسوہ نہ کرنا اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت کے اندر فرمایا اے ایمان والوں سبر کرو اور سبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور اسلامی سرحد کی حفاظت کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم